نماز میں جو کپڑا پہنا ہو خواہ وہ جوبہ ہو ٹکھنے سے اوپر ہو جائے بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ٹکھنے کو کن کا جوبہ ٹھانک لیتا ہے یہ بہت بڑا گناہ اور چروہ ہے نماز کے انتر اور نماز سے باہر ہر حالت میں مرد کو اپنے ٹکھنے کا ننگا رکھنا ضروری ہے خواہ چوبہ ہو خواہ جنبی کمیز ہو خواہ شروع پہنی ہو خواہ کسی نے کوئی جامعہ پہنا ہو خواہ تحمد باندھا ہو خواہ لونگی کو اردوتی باندھی ہو خواہ کسی نے پینٹ پہنی ہو ٹکھنوں کا ننگا رکھنا ضروری ہے ورسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما اسورا من القابی من ازارف افنا پاؤں کا وہ حصہ جو کپڑے کے اندر چھپا ہے ازار میں یہ جہنم میں جائے گا اس کا معنی یہ نہیں اس طرح محسوس حصہ جہنم میں جائے گا معنی یہ ہے کہ ٹکنے سے نیچے جو پاؤں کو چھپایا ہے پورا جسم جہنم میں جائے گا اور یہ حصہ جہنم میں جانے کا سبب بنے گا جس طرح آدمی کان سے گانا سنیں تو یہ نہیں کہ کان کاٹ کے اللہ جہنم میں بھیج دیں اور باقی جسم جنت میں بھیج دیں جہنم میں پورا جسم جائے گا اور جانے کا سبب کو کان ہوگا جس نے گانا سنا ہے نامارم کو دیرتا ہے تو جہنم میں جائے گا اس کا معنی یہ نہیں کہ آنکھ کو نکال کے جہنم میں بھیج دیں اور باقی جسم جنت میں پورا جسم جہنم میں جائے گا اور جانے کا سبب کو کان ہوگی جس ہے نامارم کو دیکھا ہے کہ اپنے ٹکھنے کو ننگا رکھنا یہ مرد کے لئے فرض ہے یہ جو غلط بات چلا دی گئی ہے اگر دل میں کبر نہ ہو تو پھر ٹکھنے کو آپ ننگا تھام سکتے ہیں اور اگر دل میں کبر ہو دل میں بڑائی ہو تو پھر ٹکھنے کو ننگا رکھنا ضروری ہے ہمارا سوال یہ ہے اگر آپ کے دل میں کبر نہیں ہے تو سو وردوں میں آپ نخنا برا ہوا کیوں نہیں رکھتے یہ جو سو دو سو بندوں میں ٹکھنے کو چھپاتے ہیں اور ٹکھنے کو کھلا رکھنا عہم سمجھتے ہیں تو کچھ دل میں چور ہے تو تب ہی کیا جا رہا ہے اسی طرح اگر اس شخص کی شروعات لمبی ہو ٹکھنوں سے اور کوئی صورت نہ ہو سوائے اس کے کی شروعات کو فورڈ کر لیں اس طرح اوپر کریں تو شروعات فورڈ کر لیں لیکن ٹکھنے کو لنگا کریں آج لوگوں نے مسئلہ جان کرنا شروع کیا کہ نہیں فورڈ نہ کریں ٹکھنے کو لنگا کریں آج لوگوں نے مسئلہ جان کریں اس کی طرح ٹکھنہ ننگا رکھنا ضروری ہے جب دو شرطیں نمبر ایک شرط کپڑے کے لئے دوسری شرط کپڑے پہنے والے کے لئے کپڑے والے کی شرط یہ خائمان وہ کھڑا ہو کپڑے کی شرط نازلن اوپر سے نیچے آئے اگر کپڑا نیچے سے اوپر آئے جیسے ہم جراب پہنتے ہیں اب ٹکھنے کو ننگا رکھنا ضروری نہیں ہے بس آپ کا بعض مزدور لباس ایسا پہنتے ہیں وہ پاؤں سے پہنتے ہیں اور یہاں تک پورا آتا ہے ایک ہی کبھی سے واقعہ لگ نہیں ہوتی یہاں ٹکھنے کو ننگا رکھنا ضروری نہیں ہے نمبر ایک لباس اوپر سے نیچے جائے جس طرح جو باک بھی استہمت شروع ہے نمبر دو پہننے والا کھڑا ہو اگر پہننے والا بیٹھا ہے پہننے والا لیٹا ہے تو پھر ٹکھنے کو ننگا رکھنا ضروری نہیں ٹکھنے دھاپنے تو کوئی حد نہیں کبھی بیٹھتا ہے ٹکھنہ چھپ جاتا ہے لیٹھتا ہے وہ چادر لیتا ہے ٹکھنہ چھپ جاتا ہے تو ایک شرط لباس میں ہے نازلن اوپر سے نیچے ہو ایک شرط لباس پہننے والے بھیوں کے وہ کھڑا ہو میں نے ایک بار یہاں ملکز میں چھوٹے بچوں کو سیکل پر جھولا دی رہا تھا اب ایک بچہ میں نے پیچھے بٹھایا ایک آگے بٹھایا اور سیکل چلا ہو اور میں یہ شروعات ٹکھنے سے نیچے تو لوگوں نے کمنٹس دیکھنا شروع کر دیئے متقلے میں اسلام کو دیکھو شروعات ٹکھنے سے نیچے ہے میں نے کہا اطراز بھی کرتے ہو پر مسئلہ تمہیں معلوم نہیں میں سیکل پہ کھڑا ہوں نہیں تو بیٹھا ہوں اور یہ کوئی صورت ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہوں مسئلہ تمہیں نہیں آتا اطراز ہماری اوپر کرتے ہیں ہم پھر بھی خموش رہتے ہیں ہر بات کا جواب نہیں دیتے پیچھے اور تھوڑا سا ان کو بھی خوش ہو جانے تھا اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی تفیق اطاف کرنے موسیقی